موسیقی 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 ہم ان ساری چیزوں کو اب یہ جو ہم نے چکن کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے ڈالتے ہیں لیمن جوز وائٹ وینگر گالک پاورڈر سوچ مرچ پاورڈر جنجر پاورڈر کالی مرچ پاورڈر نمک وائٹ مرچ پاورڈر اور آخر میں اوریگینو اور اس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ اس میں ایک ایگ ایڈ کرنے پھینٹ لیں یا اسی میں ڈال کے مکس کر لیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب آپ اسے کم از کم تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ اچھے سے مسالہ اس میں رچ بس جائے تو پھر مکمل وہی ٹیسٹ آئے گا جیسا کیننز کے ٹینڈر پاپس میں ہوتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے تین گھنٹے کے بعد تین گھنٹے ہو چکے ہیں ہماری چکن کو میرینیٹ ہوئے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے یہ ہے ایک کپ میدہ چار چمچ ٹیبل سپون ہے کون فلار کے ہاف ٹی سپون لیے میں نے وائٹ میرچ ہاف ٹی سپون لیے نمک ایک ٹیبل سپون لیے میں نے چکن پاورڈر اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا ہاف ٹی سپون لیے کالی میٹ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون لیے کٹی لال میرچ ایک بول میں ہم نے پانی لیے اسے ہم سائی پہ کرتے ہیں پہلے یہ ساری چیزیں ہم مکس کر لیتے ہیں میدہ کون فلار وائٹ میرچ نمک کالی میرچ پھٹی لال میرچ اور چکن پاورڈر اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے نمک کالی میرچ سارا میدے کون فلار میں اب یہاں سے ہم چکن اٹھائیں گے تھوڑی تھوڑی اٹھائیں میدے میں اچھے سے کوٹ کریں یہ دیکھیں اور یہ پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پانی میں زیادہ دین نہیں رکھنا نکال کے واپس اس میں ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے جو سکھا ہاتھ ہے اس سے دوبارہ اس میں کوٹ کر دیں اور یہ اچھے سے دوبارہ کوٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو یہ جیسے دکھانا یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں یہ ٹینڈر ہوئے آپ پلیٹ میں نکالتی جائیں اب میں سارے اس طرح کر لوں تو پھر میں انہیں فرائی کروں گا پھر آپ کو پہلے دکھاتی ہوں پھر فرائی کرتی یہ ہمارے سارے ٹینڈر پاپس ریڈی ہوئے ہیں اب ہم انہیں ڈی فرائی کریں گے آئل میں نے گرم ہونے کو رکھ دیا ہے لو فلیم پہ کریں گے اور ایک ایک اس میں ایسے ڈالتے جائیں گے جیسے ایک سائٹ اس کی کرسپی ہوگی میں اس کی سائٹ پلٹ دوں گی ایک سائٹ اس کی کرسپی ہوگی ہے تو میں سائٹ اس کی بدل رہی ہوں اور جب یہ گولڈن براؤن کلٹ کے ہو جائیں گے تو میں انہیں ہی نکال لگی یہ ہمارے ریڈی ہوگے ہیں میں انہیں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اسی طرح باقی سارے بھی ریڈی کر لیتی جو دیکھیں جی میرے سارے ٹینڈر پاپ ریڈی ہوگئے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں کیچپ کے ساتھ کا ہے چلی سوس کے ساتھ کا ہے بہت ہی مزدہ رہے ہیں بلکل کینن سٹائل میں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ